بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایس ڈی آر فائل ہے اس کو کس طرح کنورٹ کرتے ہیں ڈی ایکس ڈی ایکس ایف یا کیڈ فیل میں تو کچھ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولی لائن کس طرح لگاتے ہیں اور اس کا ایریا کس طرح کلکلیٹ کرتے ہیں تو آگے جی لیپ ٹاپ کی سکرین پر یہ کیڈ اوپن کیا میں نے ٹونٹی ٹونٹو یہ چیک کریں جی ہمارے پاس بونڈری ہے سب سے پہلے پولی لائن لگاتے ہیں پولی لائن کو سلیٹ کر کے تو پوائنٹ وان سے شروع کریں گے اور ترتیب وائز ملاتے رہیں گے جو پوائنٹس ہیں جو پی ٹی ہیں ہمارے پاس ان کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں اتنی محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے یہ فاسٹ پوائنٹ ہے سب سے پہلے پولی لائن کو سلیٹ کرنا یہ سیکنڈ ہے اس طرح ملاتے رہیں گے جو تمام پوائنٹس ہیں ان کو نہیں کرنا Thats اشار é aolar پورید ہے موسیقا موسیقا ان تمام پوائنٹس کے اوپر پولی رین لگائیں گے جی یہ تو پونی لائن لگ رہی ہے سے با reim رہے ہیں سکریڈ بید کوڈ کریں گے راہ جانے روئی زاکھے ہیں یہ پولی لائن 20 پوائنٹ ہو گئے ہیں یہ 21 بائیس تیس چھو بیس یہ پچیس ڈبل پوائنٹ ریڈ کی ہوئے ہیں دوسری کو میں ڈلیٹ کر دوں گا یہ بہر والا ہے پچیس اس کے بعد آگے جو ہے یہ 26 26 والا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہو گئے جی 23 جی نظرین سکپ کو پریس کریں گے ابھی ایریا کلکلیٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو سیلیکٹ کریں گے اور ایل آئی جو ہے لسٹ کی کمانڈ لگا میں کمانڈ لگا ایل آئی لسٹ والی کمانڈ لگا کے انٹر کر پریس کروں گا انٹر پریس کرنے کے بعد جی ہمارے پاس ایریا آ جائے گا جی تو ناظرین یہ چیک کریں یہ ایریا ہمارے پاس آ گیا ہے 27168.69 اب یہاں سے میں اس کو کپی کروں گا تو کلکلیٹر میں جا کے اس کو دیوائیڈ کروں گا 2445 2445 کی اوپر اس کو میں ڈیوائیڈ کروں گا تو میرے پاس جو پر کنال لے رہی ہے وہ آ جائے گا یہ کتنے کنال ہیں ایک کلکلیٹر اوپن کیا یہاں پہ 5445 پر اس کو ڈیوائیڈ کیا اس کے بعد ٹیکسٹ کی کمانڈ سیلیکٹ کی اور یہاں پہ میں لکھوں گا جتنی بھی کنال ہے پانچ کنال یہ جگہ بنی ہے یہاں پہ میں لکھوں گا ٹوٹل پانچ کنال ناظرین مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور انشاءاللہ نیکٹ ملتے ہیں کسی اور ٹوپک یا ویڈیو پہ اللہ حافظ